اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سے امید کرتا ہوں خیر خیر جسے اور فٹ فارٹ ہوں گئے تو چلیں جیسے شروع کرتے ہیں جیسے آج کا ویلوگ ایک نئی صبح کے ساتھ تو ماشاءاللہ اپنی ساری ٹیم کھولی ہوئی ہے ان کے دانے کا ٹائم ہے میں حضرت آپ کو انہیں دیکھ کر دکھاتا ہوں بوکے چیک کریں کتنے ہو رہی ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بس ان کے حضرت میں دانے کا ٹائم ہے سب کو ہی کھولا ہوا میں نے ایک ساتھ تو میں نے کہا ان کو دانا وغیرہ ڈال دوں تاکہ یہ اپنی طرح سے فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ باقی پھر ہم اپنا سارا کام کریں گے واقعی آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس پیجن تھے تین تو جو آپ لوگ کو اس سیٹ اپ پر نہیں نظر آ رہوں گے وہ بھی میں آپ لوگ کو آج بتاؤں گا بلکہ بتاؤں گا کیا دکھا کے آنگا کہ وہ کہاں پر ہے اور کس حال میں تو آپ لوگ کو سب کو لے کے چلوں گا بس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہے اللہ خیر کرے کہ جہاں پر وہ ہمارے پیجن گئے ہوئے تو دیکھیں گے ان کی جی کیا پراؤلس چل رہی ہے ان کی کوئی بچے وغیرہ آئے یا نہیں آئے وہ سب کچھ وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آج لازمی اسی ویلوگ میں تو خیر پہلے میں ان کو دانا ڈال دوں کیونکہ یہ بچارے بہت زیادہ بھوکے ہوئے ہیں ان کو اسے سے پہلے دانا ڈالنا لازمی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اپنے سارے راہوں سے بیٹھیں سارے اسی ویٹ میں کہ بھائی ہمیں دانا ڈالے کیونکہ آج کل میں ان کو روٹی اوپے بھی رکھ رہا ہوں زیادہ تر آج کل اثر میں گرمی ہے تو ایک تو ہیوی دانا میں لگا نہیں سکتا انہیں ہیوی دانے سے مراد جو ہم پہلے دانا لے کیا آتے تھے نا ہیوی وہ اس طرح کا دانا اور ساتھ میں روٹی کے اوپر جو ہم دیسی گھی اور بیدام ڈالتے تھے تو ابھی میں ان کو بلکل بھی گرم دانا نہیں دینا چاہ رہا کیونکہ ظاہری باتا ہے گرمی بہت زیادہ ہے میں یہ نہیں چاہ رہا کہ ہمارا کوئی پیس خراب ہو جائے یا کوئی نقصان ہو جائے اس لئے میں نے کہا اس سے بہتر یہی ہے کہ میں بس ان کو وہ ہی دوں جس کی انہیں نیڈ ہے تو اللہ خیر کرے گا وہ ہی ان کو دے رہا ہوں باقی دیکھئے گا انشاءاللہ بہت جلد یہ اپنا سیٹ ہو جائیں گے اوئی اوئی یار یہ رہ گی ہے فیمیل واقعی تو ایک تو جو جس کو لکوا تھا وہ تو ہماری چلی گی تھی وہ تو میں نے دے دیا تھا اٹھا گیا وہ بھی آپ لوگ کو دکھاؤں گا کہ وہ ہم نے کہاں دی تھی اور وہ اب ہے کس حال کے اندر وہ بھی میں آپ لوگ دکھاؤں گا لیکن پہلے میں اس کو چھوڑ دوں یہ اپنا دانا کھائے باقی تو سب ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن اس کی چکری نہیں ٹھیک ہو رہی سمجھ سے باہر ہے تو مجھے اس کو انجیکشن ہی لا کے لگانا پڑے گا اس کا آخری حل یہ ہی ہے کہ میں اس کو انجیکشن لگاؤں تب ہی جا کے اس کی گردن ٹھہرے گی تب ہی پکا لکوا ہوگا ابھی تک اس کو پکا لکوا ہی نہیں ہونے پیارا ابھی دیکھئے گا اب کھائے گی اب اس کا پر چل جائے گا کہ ہاں یہ رہ دانا کبھی کبار خود باق خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن پھر کبھی کبار ایک دم سے اس کو دورہ پڑتا ہے تو یہ اس طرح کرنا شروع کر دیتی ہے میں اس کو انجیکشن مجھے بتایا تھا ایک کیا نام تھا تو وہ انجیکشن ہم لائیں گے وہ لا کے اس کو لگائیں گے تب جا کے دیکھیں گے کہ ہاں جی کیا صورتہ یہ دیکھ لیں ہم اب یہ خود ہی گھومے گی پھر دوبارہ سے سیدھی ہو جائے گی پھر کھانا شروع کر دے گی پھر گھومے گی پھر دوبارہ سیدھی ہو جائے گی کھانا شروع کر دے گی باقی یہاں پر بھی انڈے تو آئے میں ہیں یہ کھاویس آ رہے نا ان کو دیکھنا ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے کہ نہیں ابھی جب لال پڑے ہیں کیونکہ ان کے دین ہو چکے ہیں پورے تو ایک دفعہ میں چیک کروں گا تھوڑے دیر تک کہ ہاں جی یہ آیا کے انڈوں کا کیا صورتحال ہے کیا نہیں لیکن پہلے اس سے پہلے چیک کرنے سے پہلے ہم میں سوچ رہوں کہ پہلے یہ دانہ بھی کھالے اتنے ہم جا کے وہاں ہوئے کیونکہ یہ آرام سے کھالیں گے ورنہ یہ درتے ہیں بندے ہمارے سر پر کھڑے ہیں تو اس طرح سے نہ صحیح دانہ اٹھاتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے پتھے بھی ہیں ہمارے اسی ٹیم کے اندر تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی پرابلم ہو اس وجہ سے پہلے ہم چلتے ہیں جب تک یہ دانہ کھاتے ہیں ہم ہو کے آتے ہیں سامنے اسی سیٹ اپ کے اوپر جہاں پر ہمارے دوسرے پیجن گئے ہوئے اس لئے میں نے قریب ہی دیا تھے مجھے پتا تھا کہ میں شوک کرواتا ہوں اپنے دوستوں کو ان کو پتا چلتا ہے کہ ہاں جی ہمارے سیٹ اپ کی چیز کہاں جا رہی ہے اور کس حال کے اندر ہے کس حال میں نہیں چلے چلتا یہ دیکھیں جی یہ ہم آ چکے ہیں جی اسی سیٹ اپ کے اوپر جہاں پر ہمارا باقی پیجن پڑھیں گے یہ دیکھیں یہ دونوں پیجن ہمارے ہی تھے اور ما شاء اللہ سے ان کا بچہ بھی نکلا ہوا ہے کتنا خوبصورت بچہ ہے یہ چیک کریں بہت پیارا بچہ نکلا ہوا ہے اس دفعہ دو یہ باقی سارا وائٹ اور شلڈر پر ایک ہلکا سا دبا ہے بس جیسے اس کی ماں کا تھا ویسے ہی پہلے باپ کا کلر نکالتے تھے اب یہ ہے کہ یہ ماں والا کلر نکالنا چلو گئے دیکھیں یہ وہی پیجن ہے جو ہمارا گردان ہے ما شاء اللہ یہ چیک کریں یہ وہی ہے وہی ہمارے رنگ ڈلے میں ما شاء اللہ سے خیر اللہ خیر رکھے یہ بس ایسی پڑے رہے چلو یہ تو ہے نا کی یہ چلو پل تو رہے نا اور اس کے بعد یہ فی میل وہ دیکھیں جس کو جھولا تھا اس کو لقوا تھا وہ بیٹھی ہوئی اس کا لقوا بلکل ٹھیک ہو گیا ہے لقوا صرف وہ جو بلیک والی ہمارے پاس ہے بس اس کو رہ گیا ہے باقی جتنے بھی تھے شکر الحمدللہ سب ٹھیک ہو گئے ایک ہمارے پاس جان ارڈن تھی وہ تو ما شاء اللہ سے اوڑ بھی رہی ہے اس کو ہے لیکن وہ اوڑ بھی رہی ہے اس کی گردن بلے ناٹی کیو لیکن وہ رام سے اڑتی بھی ہے سب کے ساتھ جاتی ہے یہ ما شاء اللہ ان کا پورا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں جی یہ انڈے کچھ نکالے ہیں میں نے جو ہو چکے ہیں جی خراب اس میں پیجن کے بھی ہیں اس کے اندر باقی بھی ہیں تو یہی سارے انڈے میں نے سوچا چلیں اب ان کو خراب ان کو پھیکنے کی بجائے ہم کھلا دیتے ہیں شامو کو چلوں ان کی تھوڑی سی ڈائیٹ ہو جائے گی نہ وہ دانہ کھا رہے ہیں نہ کچھ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ یار میں کیا کروں اب یہ دیکھیں بالکل خراب ہوا پڑا دانڈا یہ صرف اس جیسے کہ یہ گرمی ہو گئی ہے گرمی ہے پھر اوپر سے کبھی آپ کو پتا ہے کہ کبھی تھنڈ کبھی ایک دم بارش رہ جاتی ہے تھنڈ ہو جاتی ہے اور پھر ایک دم سے ایسے گرمی ہو جاتی ہے جیسے پتا نہیں کیا ہو گیا تو اس جیسے میں یہی مجھے تھا تھوڑا بہت شک کہ یار یہ خراب ہو جائے گا میں اس کو بھی توڑ دیتا ہوں یہ کنٹ یار توڑ جائے یار یہ بھی سارے کے سارے خراب ہوئے پڑے تو ان سب کو ہی کھلا دیں گے شامو کو تاکہ یہ اپنے راہ سے چلے ان کی تھوڑی بہت ڈائیٹ تو بن جائیں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ اپنا جس جو ہائٹ ہے نا جو ہائٹ اور ویٹ وہ بنا جائیں بریڈل بننے سے پہلے یہ بیکھیں اس وجہ سے پھر ان کو مجھے انڈے ویڑا کھلانے پڑتے ہیں کیونکہ انڈے ویسے میں ڈالنا چاہتا ہوں دوسرے بھی ہم جیسے ان کو بوائل کر کے ڈالتے ہیں لیکن وہ میں ابھی نہیں ڈال رہا میں ابھی کچھے اس لیے ڈالتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائیں ان کا جو ویٹ آنا وہ بڑے ان کا ویٹ نہیں بڑھنے پیارا اس وجہ سے پھر میں ان کو یہی انڈے ہی ڈالتا ہوں تاکہ تھوڑا چلو اندر جا کے کچھ تو کام کریں گے آپ اکثر میں نے سنائے کہ ویڈ لیفٹر جو ہوتے ہیں وہ یہی انڈے کھاتے ہیں پچھے انڈے تو اس وجہ سے میں بھی پھر اسی چکر میں ہی میں ان کو کھلاتا ہوں انڈے تاکہ چلو باقی کچھ نہ تو تھوڑا بہت ویٹ تو گین کریں گے اور تھوڑا بہت جو اپنی ہائٹ کھینچنے ہیں اس میں بھی ان کے لیے تھوڑا بہت کام آئے گی یہ چیز اس وجہ سے بس میں یہ ان کو کھلاتا ہوں اور میں نے سنا بھی ہے ایک دو جگہ سے میں نے دیکھا بھی ہے میں نے اس بارے میں سرچ بھی کری چینلوں پر تو سب کا یہی تا کہنا کہ ہاں جی یہ اچھی چیز ہوتی ہے تو میں نے کہا چلو پھر تو بہتر ہے رکھو ذرا میں ان کو کھلا دوں کیونکہ یہ بیچارے انتظاریں بیٹھے میں ایک میں رکھ جو آجو یہ دیکھیں اس سارے یہ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو یہ بھی زبردست ہے کہ چلو شکر ہے ان کو پسند ہے یہ ورنہ تو مجھے مشکل ہو جاتی ہے اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو نہ سرنج سے ان کو پلا رہے ہوتے ہیں ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں کچھے انڈے تاکہ ان کا ذرا میدہ سیٹو ان کے اندر تھوڑی سی طاقت جائے لیکن ہمارے تو یہ شکر ہے ماشاءاللہ سے یہ خود ہی کھاتے ہیں اپنی مرضی سے خود ہی سب کچھ کرتے ہیں مجھے ان کے اوپر کوئی زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آگے بھی انشاءاللہ ایسی چلتا رہے گا تو آج کی ویڈیو کا ہم اینڈ کریں گے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کر کے جائے گا اور ہمارے اس چینل اپنیندوں کے دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ کومنٹ لازمی کریے گا